بابری مسجد بابری مسجد اور رام مندر کا مدہ اس سمیں بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے دوستو وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر جو بنا ہے اس کا ادھ گھاٹن ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاریوں میں یوگی عادت تنات جو کیوں ترپردیس کے مخمنتری ہیں لگ چکے ہیں اور پورے دیس بھر میں جو بھکت ہے جسن بنا رہے ہیں ریلی جلوس نکال رہے ہیں ناچ گانا ڈھول باجہ بجا رہے ہیں لیکن دوستو ایک مسجد کے سامنے ناچنا باجہ بجانا کیسے پڑ گیا بھکتوں کو مہنگا آج اسی کے اوپر ایک نایاب ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو جس کو دیکھ کر یقیناً آپ جھوم جائیں گے ایک اللہ کے ولی کی ایسی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو جس کو دیکھنے کے بعد سابر پاک کا ہر دیوانہ جھومے گا اور یقیناً اگر آپ بھی سابر پاک کے دیوانہ ہیں دوستو تو یا سابر حق سابر لکھ کر کومنٹ کریں اور سچا دیوانہ ہیں تو ابھی چینل کو کر لیجے سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آگے شیئر کرتے دوستو سابر پاک وہ اللہ کے ولی جن کے جلال کا ڈنگ کا پوری دنیا میں بستا ہے جن کے جلالی تیور سے دنیا خواف کاتی ہے اسی اللہ کے ولی حضرت علیہ الدین علی حمد شابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا ایک مسہور کرامت آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت سابر پاک کا جلال کیا ہے دوستو ایک بار کا واقعہ ہے کہ سابر پاک کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی اثر کے بعد نماز ادا کرتے تو مسجد سے فوراں باہر نہیں نکلتے بلکہ مسجد کے اندر ہی ٹھہر جاتے اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہوتے وہ اسی مسجد کے اندر رکھتے اور رکھنے کے بعد اس دوران اللہ اور اللہ کے رسول کا جگر کرتے ورد کرتے رہتے وظیفہ کرتے رہتے تھے سابر پاک کا یہ ایک طریقے سے زندگی کا یہ ان کا ہر لمحہ گجارنے کا الگ طریقہ تھا تو اسی طریقے سے سام کا وقت بھی سابر پاک نے اس کو اپنا انداز بنا رکھا تھا کہ نماز کے بعد فوراں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے اور اللہ اور اللہ کے رسول میں لگ جاتے ایک بار کا واقعہ ہے دوستو کہ حضرت سابر پاک حضرت علیہ الدین علی احمد سابر قلیرید احمد اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مسجد میں آئے نماز ہوئی دوستو لوگوں نے نماز ادا کیا اور نماز ادا ہونے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو سب ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں اور وہاں پر کیا تھا دوستو کہ وہاں پھر اللہ کے اور اللہ کے رسول کا جکر چالو ہو جاتا ہے لوگ عبادت کرنے لگتے ہیں ادھر دوستو سامنے سے ناچنے گاجہ باجہ کی آواز سامنے آنے لگتی ہے جب گاجہ باجہ کی آواز سامنے آنے لگتی ہے لوگوں کے چہرے میں سور گل سنائی دینے لگتا ہے لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں لوگوں کا جو جہن تھا وہ جہن ٹوٹنے لگتا ہے بھنگ ہونے لگتا ہے وہ بارگاہ سابیر پاک میں لوگ گجارش کرنے لگتے ہیں کہ حجور سامنے جو ناچ گانا ڈھول باجہ تاسا کی آواز آ رہی ہے اس سے ہمارا جو جہن ہے وہ منتصر ہو رہا ہے ہمارا جہن ٹوٹ رہا ہے ہم دھیان نہیں لگا پا رہے ہیں حجور ان ناچ گانا باجہ کو رکوا دیجئے مسجد کے سامنے سے بند کروا دیجئے اب کیا تھا دوستو جب لوگوں کا دھیان ٹوٹنے لگا حضرت علیہ الدین علی احمد سابیر پیہ کو جلال آ جاتا ہے سابیر پیہ ایک مرید کو کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے کہو کہ باجہ گاجہ ڈھول تاسا ناچنا بند کرے مسجد سے آگے ہو جائیں اس کے بعد جو کرنا ہے کرے اب کیا تھا دوستو جب سابیر پاک کا حکم ہوتا ہے سابیر پاک کا ایک دیوانہ جاتے ہیں ان ناچنے گانے والے لوگوں کے پاس جا کر گجارش کرتے ہیں کہ ابھی اللہ کے بندے اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں آپ کے ڈھول باجہ کی آواز سے آپ کے سورو گل کی آواز سے ان کے عبادت میں خلل آ رہا ہے تو برائے کرم آپ ناچ گانا کو بند کر دیں مسجد کے پاس ڈھول باجہ کو بند کر دیں مسجد کے پاس آگے جا کر آپ کام کرے یہ اور خاموسی کے ساتھ یہاں سے گجر جائیں لیکن وہ لوگ سرکسی پر آمادہ تھے وہ اپنے جد پر آمادہ تھے بلکہ انہوں نے ڈھول باجہ بند نہیں کیا بلکہ لگاتار بجاتے رہے اب کیا تھا وہ مرید لوٹتے ہیں اور سابر پاک کو بتاتے ہیں کہ حجور ہم نے تو بتایا لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں سرکسی پر آمادہ ہے اب پھر سابر پاک کو جلال آتا ہے سابر پاک اپنے مرید خاص جن کا نام حضرت سمسددین پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہے دوستو ان کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاو اور ان لوگوں سے کہو کہ باجہ گاجہ کو بند کر دیں ناچ گانا کو بند کر دیں اب ان کے مرید خاص وہاں سے جاتے ہیں جانے کے بعد لوگوں کو منع کرتے ہیں اے لوگوں اپنے کام سے با جاؤ اپنی حرکت سے با جاؤ اللہ کے بندوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو رہی ہے تم اپنے اس تماسہ کو بند کر دو خاموسی کے ساتھ یہاں سے گجر جاؤ لیکن حضرت کی بات بھی وہ لوگ نہیں سنتے ہیں جب نہیں سنتے ہیں تو لوٹ کر سابر پاک کی بارگاہ میں وہ مرید خاص حضرت سمسدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہم نے بارہا لوگوں کو سمجھانے کی کوسز کیا لیکن وہ سرکسی پہ آمادہ ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں اب اتنا سننا تھا دوستو کہ اللہ کے ولی حضرت مخدوم علی علیہ الدین علی حمد سابر پاک کو جلال آ جاتا ہے اور جب جلال آتا ہے تو حضرت سمسدین پانی پتی کو کہتے ہیں کہ جا اس تخت پہ ایک کٹورہ رکھا ہوا ہے اس کٹورہ کا تم جا کر پلٹ دو اب ان کا حکم پاتے ہی حضرت جاتے ہیں اور ایک تخت پر ایک کٹورہ رکھا ہوا تھا اس کٹورہ کو وہ پلٹ دیتے ہیں جیسے ہی کٹورہ کا پلٹنا تھا دوستو کچھ ہی دیری کے بعد ہر طرف سے چیکھو پکار کی آواز آنے لگتی ہے ہر طرف سے سورو گل مچنے لگتا ہے لوگ پتا کرتے ہیں کیا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ دو بڑے بڑے پہاڑ سہر کے دونوں طرف سے چلے آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑا پس میں آ کر ٹکرا جائیں گے اور سب کے سب جتنے لوگ ہیں اس میں دب کر کچل کر مر جائیں گے اسی ڈر سے سب کے چیکھو پکار مچنے لگی سب میں پورے سہر میں ہہاکار مچ گیا لوگوں نے پتا کیا کہ آخر ماجرہ کیا تھا تب پتا چلا کہ دیکھئے کچھ لوگ ایسا ناچ گانا مسجد کے سامنے کر رہے تھے سابیر پاک نے منع کیا تھا لیکن یہ مان نہیں رہتے سائد یہ سابیر پاک کی کوئی کرامت ہے سائد اللہ کے ولی حجت سابیر پاک جلال میں آ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب پورے سہر کا وجود خطرے میں آ گیا ہے اگر سابیر پاک کو نہیں منایا گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا بلکہ سب برباد ہو جائے گا اب کیا تھا دوستو سب دوڑے فکریں مسجد کے درباجے میں جاتے ہیں آہو پکار کرنے لگتے ہیں کہ حجور رحم کیجئے حجور اس طریقے سے جو پہار چلے آ رہے ہیں اگر آپس میں ٹکرا گئے تو اس میں بڑھے بچے مر جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے مر سکتے ہیں جو گناہگار ہیں وہ بھی مریں گے جو بے گناہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے حجور ان کی گناہوں کو ماف کیا جائے ہماری گناہوں کو ماف کیا جائے لوگ گڑھ گڑھانے لگتے ہیں دوستو جب لوگ گڑھ گڑھانے لگتے ہیں جب لوگوں کا ہونس ٹھکانے میں آ جاتا ہے پتی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس کٹوری کو جس کو تُو نے تخت میں الٹا کیا تھا اس کو پھر پلٹ کر اسی طرح کر دو جو عیسیٰ کی پہلے تھا اب وہ جاتے ہیں اور اس کٹوری کو پلٹنا تھا جیسے ہی کٹوری کو پلٹتے ہیں دوستو اللہ کا کرشمہ نجر آتا ہے وہ پہاڑ جو آپس میں ٹکرانے والے تھے وہ پہاڑ پھر اسی طرف لوٹ جاتے ہیں جدھر سے وہ چلے تھے اور یہ یہ ہے سابر پاک کا کرشمہ دوستو سابر پاک کا کرامت یہ ہے اللہ کا کرشمہ سابر پاک کا یہ کرامت دوستو ان کے کتابوں میں موجود ہے شکریہ آدھا